خائدہ مجلس مقرنہ پارٹی اکبر ادنیویسی نے اتوار کو اسمبلی انگر ملک پیٹ کے بلدی ڈیویزنوں میں چار کورڑ ساٹھ لاکھ روپے مالیت کے تعمیری و تریخیاتی کاموں کا افتتہ کیا ان بلدی ڈیویزنوں میں ملک پیٹ آزم پرہ شامل ہیں اکبر ادنیویسی کا ان کی آمد پر شاندار خیرم اقدم کیا گیا کئی مقامات پر ان کی گلپوشی کی گئی اور ان کی عوامی خدمات کا اعتراف کیا گیا ملک پیٹ کے مجلس رکنے سمبلی احمد بلالہ، کورپیٹرس ایس ایم ابرار، سید مہنہ جدین، ایم ایس سلام شاہید، نمازہ کورپیٹر محمد سیفوندین شفی، رکنے خان ازاز کونسل، ریازو لحسن آفندی کے علاوہ افتتہ دائی مجالیس کے شدور، محتمیدین اور سرگرم کارکونے کی بڑی تدار ان کے ہمراہ تھی پکرمیلت فلائیوور بریچ دھویپرے سے زائقہ ہورٹل چنچلگوڑے تک اکبر اویسی کا جروس نکالا گیا جس میں آتش بازی بھی کی گئی خائد مجلس جب نے دھورے کا آغاز چادرکھاٹ سے شروع کیا جو مجلس مولوی صاحب چنچلگوڑے پر اختصتام کو پہنچا حضر مرکز یعنیم نے مدیویا، حضر سید ہمو شاہ بدین کاشپ میا اور سرکردہ شخصیتوں نے اکبر اویسی گلپوشی کی بڑنگ پیٹ کارپوریشن کے حدود کے ڈیویزن نمبر باویس میں ایک کروڑ تیرپن لاکھ روپے کے سرفے سے مختلف ترقیاتی کاموں کا میئر رسیمہ ریڈی کے ساتھ وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندشک راو اور وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی کے تارک راو ماراؤ شہروں اور ٹاؤنز کی ترقی کے لیے مسائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر میں سیوریج اور کنال کے ترقیاتی کاموں کے لیے آٹھ سو پچاس کروڑ پے مختص کیے گئے ہیں جبکہ مہشفرم حلقے کے لیے اس مقصد کے لیے نبوت کروڑ پے اور بڑنگ پیٹ کارپوریشن میں اکتالیس کروڑ پے کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس موقع پر ڈیپٹی میئر کارپوریشن کے مختلف کارپوریٹرز اور دیگر قائدین نے شرکت کی شہر عدرباد میں ای گورننس پر چوبیسویں قومی کانفرنس کا اختتام عمل میں آیا یہ کانفرنس سات اور آٹھ فروری کو منخد ہوئی تھی جس کا اختتام مرکزی مملکتی وزیر سائنس ووٹ ٹکنالوجی جیتندر سنگھ نے کیا تھا اس کانفرنس میں ای گورننس کو فروغ دینے کے لیے مختلف امور پر تبدل قیال کیا گیا اور ساتھ ہی اثری ٹکنالوجی کے استعمال پر بھی باتچیت کی گئی تلنگھانا کے دواخنوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اندرون ایک ہفتہ دواخنوں میں زیر علاج کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ درچ کیا گیا ہے لیاست قدار الحکومت اہدرباد کے کرونا کے علاج کے لیے مرکز بنائے گئے گاندی ہانسپوڈل سے گزشتہ تین دنوں کے دوران رجوع ہونے والوں کی تعداد چھپیس ہو گئی ہے اس وبا کے متاثرین کی تعداد میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے تاہم روزانہ ریاست میں کرونا کے درج مضبط معاملات میں سے ریاست کے دواخنوں کو رجوع ہونے والوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اندرون ایک ہفتہ دواخنوں سے رجوع ہونے والے افراد کی تعداد 1157 ہو گئی ہے دواخنوں میں کرونا متاثرین کی تعداد 1381 ہے جو ذریع علاج ہے آکسیزن سیلنڈرز پر 556 افراد ہیں جبکہ آئی سی او میں 429 افراد ذریع علاج ہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ ان پیشنٹس کی تعداد میں مزید اضافہ کا امکان ہے محکومہ سہد کے ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اس تیسری لہر کے تعلق سے چوکسی اختیار کریں ٹرافک پولیس سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے قوانین پر عمل کرنے اور ہلمٹ لگانے کا مشورہ دیتی ہے لیکن بعض افراد اس کے باوجود ہلمٹ نہ لگاتے ہوئے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹی سی لاپروہی سے جان بھی جا سکتی ہے لیکن کئی افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہلمٹ لگا کر بائکس چلاتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی جان بچ جاتی ہے ہلمٹ پہن کر گاڑی چلانے کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سدھی پیٹ کی پولیس کمیشنر این شویتہ نے ایک مختصر ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا اس مختصر اکیس سیکنڈ کے ویڈیو کو اب تک کئی افراد نے دیکھ کر پسند کیا ہے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی اپنی بائک پر جا رہی ہے اسی دوران ایک کار کا ڈرائیور یوٹن لے رہا ہے یہ بائک اس کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور لڑکی سڑک پر گر جاتی ہے لیکن خوش خسمتی سے وہ ہیلمیٹ پہننے کے سبب محفوظ رہتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں نے تفسرہ کرتے ہوئے کہاں کہ ہر کسی کو ہیلمیٹ پہننا چاہیے اس ویڈیو کا مقصد ہیلمیٹ پہننے کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے خائدہ مجلس مکرنہ پارٹی اکبر ادن اویسی کے دورے بندی ڈیویجن آزم پرے کے مقیم پر مجلس اور مجلس بچاؤ تحریق کے کارگنوں نے نعرے بازی کی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دونوں گروپوں کے درمیان تصادم کو ٹال دیا مجلس بچاؤ تحریق کے صدر فرطاللہ خان اور ترجمان عمجد اللہ خان خالد نے کوویڈ نیٹین خوایت کی خلاف وردی کرتے ہوئے اکبر اویسی کے جلوس نکالے جانے پر شدید احتجاج کیا انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ مجلس کے خلاف کاروائی کرے انہوں نے کہا کہ اکبر اویسی کے جلوس کے لیے ڈبل پرا فلائی اوور تھا چنچکڑا جیل ٹرائفک کو رکھ دیا گیا تھا بلدی خواہنین کی خلاف وردی کرتے ہوئے جگہ جگہ فلیکسی بینرس لگائے گئے تھے اسسسٹنٹ کمیٹر پولیس بی آنند ایم بی ڈی کے کارگونوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے دیکھے گئے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندربردیش کے اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار سے پہلے ہیدرباد ویجے وڑا شہرہ پر بڑے پیمانے پر ٹرائفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اسکوز کو تاتیلات کے اعلان کے بعد عوام نے تہوار منانے اپنے آبائی مقامات کو جانا شروع کر دیا ہے شہرہوں پر گاڑیاں دیکھی جا رہی ہیں جس سے نلگونڈا زلے کے چٹیال کے خریب ٹرائفک جام ہو گئی ہے اسے دوران شہر ادرباد کے ایم جی بی ایس اور جی بی ایس بس سٹینڈز میں بھی مسافرین کا بھاری حجوم دیکھا جا رہا ہے خانی آپریٹرز بھی اپل، ایل بین اگر، بی ایچ ایل اور کوکٹ پرلی علاقوں سے مسافرین کو ان کی منزل کی طرف پہنچا رہے ہیں تہوار کے دوران حجوم سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ آٹی سی نے چار ہزار تین سو باویس خصوصی بسیں شروع کی ہیں جن میں ریاست کے ازلاء کے لیے تین ہزار تین سو اٹیس بسیں اور اے پی کے لیے نو سو چوریا سی بسیں شامل ہیں یہ خصوصی بسیں پندرہ جنوری تک مسافرین سے اضافی پچاس فیصد چارجس وصول کیے بغیر چلائی جائیں گی حیدرباد سیٹی پولیس نے دھوم دھام سے منائے جانے والے سنکرانتی تہوار کے موقع پر چینی ماجے کی فروخت کے خلاف انتبا دیا ہے سیٹی پولیس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے اس سلسلے میں بیداری پیدا کرتے ہوئے چینی ماجہ فروخت کرنے والوں کی اطلاع دینے کی خواہش کی سیٹی پولیس نے کہا کہ چینی ماجے سے کئی پرندے ہلاک ہو رہے ہیں آسمان کو کھلے مقام بنائیں جہاں بغیر کسی خطرے کے پرندے اڑ سکیں پولیس نے شہریوں سے درخواست کی کہ وہ اس ماجے پر پابندی آیت کرنے کے سلسلے میں اس کا تعاون کریں پولیس نے ساتھ ہی چینی ماجے سے زخمی ہونے والے پرندوں کی تصویر بھی پوسٹ کی اور لکھا کہ چینی ماجے سے گریز کیا جائے اس ماجے سے پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی خطرناک اثرات پڑتے ہیں پتنگوں کو اڑانے کیلئے چینی ماجہ فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا غیر خانونی ہے اس کے استعمال کی تلا پولیس کو دی جائے تلنگانہ کی حکمرہ جماعت ٹیارس کے رکنے اسمبلی کے کبرڈی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا ہے رکنے اسمبلی اے رمیش نے کبرڈی کے کھیل کا افتتاہ کیا انہوں نے کوئیڈ اصولوں کی قلاف ورزی کرتے ہوئے اس کھیل میں ماسک لگائے بغیر حصہ لیا ان کے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ ہی ان پر مختلف گوشوں سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے بعض افراد نے کہا کہ ایک طرف حکومت کوئیڈ کے اصولوں پر عمل کرنے کا مشورہ دے رہی ہے تو دوسری طرف ٹیارس کے رکنے اسمبلی عوام میں بیداری پیدا کرنے کے بجائے اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں رمیش وردھنا پیٹ حلقے کی ریاستی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں تلنگانہ میں اٹھارہ برس تک کی عمر کے افراد کو ٹی کا اندازی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اب تک ریاست کے دارالحکومت حیدراباد میں اکتیس فیصد میرچل ملکاج گریزیلے میں تیس فیصد ٹی کا اندازی کا کام مکمل ہو گیا ہے جبکہ زلہ رنگاریڈی میں ٹی کا اندازی کا کام اکیس فیصد مکمل کر لیا گیا ہے نظام آباد منچریال اور محبوب نگر ازلام میں باون فیصد ٹی کا اندازی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے محکم سہت کے ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے اور آئندہ دس دنوں کے دوران ٹی کا اندازی کے کام میں مزید تیزی پیدا ہوگی تعلیمی داروں کو تاتیلاک کے پیش نظر ٹی کا اندازی کے سلسلے میں طلبہ میں جوش خروشت دیکھا جا رہا ہے اور طلبہ کی طویل قطارے بھی ٹی کا اندازی کے لیے نظر آ رہی ہیں ریاست میں اب تک تقریباً 6 لاکھ طلبہ نے ٹی کے لیے ہیں 33 فیصد نے پہلا ڈوز لیا ہے سرکاری دواخانوں کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر ٹیکوں کے مراکز قائم کیے گئے ہیں ٹیکوں کے لیے ریجسٹریشن کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے تلنگانہ میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے دس جنوری سے بوسٹر ڈوز دیا جائے گا حکومت اس وبا سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ساری دواخانوں کو بھی مکمل طور پر تیار رکھا گیا ہے ساتھ ہی کوویٹ کی کٹس بھی فراہم کی جا رہی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی بستر تیار رکھے گئے ہیں عوام کو تیسری لہر سے بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات اور مسائی کی جا رہی ہے زلے بکھار آباد کے تارڈر میں بی جے پی کے کارکنوں نے ریاستی وزر تعلیم سبیتہ اندرائی کے دورے کے مقع پر پورشور احتجاج کیا اور ایٹوی بنزو ہفتہ سلسلے میں منقضہ تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پہنچی تھی بی جے پی کے کارکنوں اور ٹیار ایس کے کارکنوں میں جھڑپ بھی ہو گئی پولیس نے وزر تعلیم کے دورے میں مضاہمت پیدا کرنے والے بی جے پی خاہدین کو گرفتار کر لیا تلسکرہ تاتیلات کے چلتے ہیں ہیدراباد ویجیوڑا کے بشمول تمام خومی شاعروں پر بھاری ٹرافک دیکھے جا رہی ہے زلے یددری بھونگیر کے چھوٹکپل میں واقع پتنگی ٹول پلازا پر گاڑیوں کی طویل خطاریں دیکھی گئیں ایف ایم ایس ویل فیڈ ٹرسٹ کی طرف سے سلالہ بارکس کے ایس جی فنکشن حال میں منقضہ تقریب میں غریبوں میں یاگودپرا کے مجلسی رکھنک اسمبلی احمد پاشا خادری کے ہاتھوں بلینکٹس کی تقسیم عمل میں آئی تقریب میں بار کانسل تلہگانہ ہائی کورٹ کرکن ایم ایم مقید سالبہ حمید ابو بکر عبد الرحمان بسروی ممانہ نے خصوصی تھے مرزا کلیم بیک نے خیر مقدم کیا اور بتایا کہ ایم ایف ایس ویل فیڈ ٹرسٹ اس کے بانی عارف حسن نواز سید عبد الرحمان وسیم کی نگرانی میں نہ صرف حیدر آباد بلکہ ممبئی گلبرگاہ بیدر شولاپور بشاقہ پٹنم اور دوسرے غریب آفریقی ممالک میں فلائی خدمات انجام دے رہی ہے جگتگری گھٹا پلو سیچن کے حدود میں باقے دھتا تیرہ نگر کے ایک مقفل مکان میں سرکے کی سنگین واردات پیش آئی سارخین آٹھ تولے تلائی زیورات اور بیس ہزار روپے کی نگ درخم لے کر فرار ہو گئے بتا جاتا ہے کہ پدما جمعے کو اپنے پوترے کی سالگرہ کی تخریب میں شرکت کے لیے مہدی پٹنم گئی تھی پدما کرشیدار محج نے بتایا کہ سارخین ان کے گھر میں فریز دودھ کے پیکن نکال کر انہیں گرم کر کر پی بھی لیا اور پھر رہ فرار ہو گئے کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ کالونی علاقے میں پیش آئے سڑک حدیثے میں ایک سوفٹ ویر انجینئر ہلاک ہو گیا پولیس کے مطابق یہ حدیثہ کل شب اس وقت پیش آئے جب بائیک پر جانے والے جگن مہنریڈی نامی سوفٹ ویر انجینئر کو بس سٹاپ روڈ کے قریب ٹپر لاری نے ٹکر دے دی حدیثے کے نتیجے میں یہ شخص بائیک سے گر پڑا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا اطلاع ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور حدیثے کا سبب بننے والی لاری کے ڈریور کے خلاف ایک کیس درشکر کے لاری کو ضبط کر لیا برقی کے پول پر لگی پتنگ کو نکالنے کی کوشش کے دوران ایک لڑکا شاٹ لگنے کی وجہ سے شدید طور پر جھلز گیا یہ واقعہ کوکٹ پلی علاقے کے دیوی نگر میں پیش آیا ایک پتنگ برقی کے ٹرانسفرمر کے پول پر آ لگی تھی لڑکا اس کو نکالنے کے لیے گیٹ کے ذریعے پول پر چڑھا تاہم شاٹ لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا شدید طور پر جھلز جانے والے اس لڑکے راہل کو علاج کے لیے مقامی افراد نے دواخنا متخد کیا وزون کی پولیس ٹاسورس نے امیر پیٹ کے ایک فلائٹ پر دھاوا کرتے ہوئے جوہا کھلنے والے بیس افراد کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے چال لاکھ اسی ازار روپے کی رقم ضبط کی ڈپٹی کمیٹر پولیس ٹاسورس پی رادا کشن نے بتایا کہ رام کشنا رڈی فلائٹ کرائپ پر لے کر جوہا چلا رہا تھا تمام پڑڈانوں کو مزید کاروائی کے لیے سنجو رڈی نے اگر پوسیشن کے حوالے کر دیا گیا جگتیال اور خاناپور جانے والی ایک آٹیزی بس کا ٹائر پھٹ پڑھنے اور اس کے بعد بس ایک ڈرینیز میں گھیجانے کے سبب بس دریور ہلاک ہو گیا اسپیکٹر پولیس سری نواز رڈی کے مطابق مقامی لوگوں نے بس دیور کو امبولنس کے ذریعے دوا خانے کو روانہ کیا لیکن وہ راستے میں ہی ضخموں سے جان پر نہ ہو سکا کرونا وبا کے باوجود بازاروں میں ان دنوں کوویٹ کے پروٹوکول پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے مچھلی مارکٹس میں سی فوٹس کے لیے عوام کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے جہاں پر کوویٹ پروٹوکول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نہ ہی سماجی فاصلہ نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں کوویٹ کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافے کا امکان ہے تلنگانہ میں کوویٹ اور اس کی نئی شکل اومیکرون کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافے کے ساتھ ہی محکمہ سہیت چوکس ہو گیا ہے تلنگانہ کو جوڑنے والی مہاراشترہ کی سرحدات پر ٹیسٹنگ اور سکریننگ کا کام کیا جا رہا ہے مدہ نور سالور کیمپ کندہ کرتی چیک پوسٹ کے خرید سکریننگ کا کام کیا جا رہا ہے یہ تیسٹنگ مہاراشترہ سے تلنگانہ کی سرحد میں داخل ہونے والے افراد کی ہو رہی ہے سرحدی علاقوں میں تیسٹنگ کے مراکز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے نایف سالت جمہوری امینکہ این ایڈو نے جاریہ ماہ شروع ہونے والے بجٹ ٹیشن کے پیشن ازار کوویڈ نینٹین صورتحال کا جائزہ لیا اور حکام کو جائزہ دی کہ وہ اس عبا کو پھینلنے سے رکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں راجل سبھا سیکریٹرٹ میں کام کرنے والے پچاس فیصد ملازمین کو گھروں سے ہی کام کرنے کی جائزہ دی گئی ہے دیلی کے سی مکٹر ارمین کجیوال نے کہا کہ دیلی میں علاق ڈاؤن نافذ کرنے کی کوئی تجویر نہیں ہے میڈیا سے باشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ داراللغمت میں البتہ مزید کڑی تجزیدات آئیت کی جائیں گی دیلی میں روزانہ 22000 کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح آئی ایٹی کانپور کے ایک پروفیسر نے خشاہ ظاہر کیا کہ جاریہ ماں کے وز تک ملک میں روزانہ 8 لاکھ کرونا ویرس کے کیسز کا اضافہ ہو سکتا ہے چیمیسٹر ہمیسٹر ہمیسٹر پردیش نے پانچ جنوری تک اپنی تمام مصریفات کو منظور کر دیا ہے حکومت مہاراستر نے دس جنوری سے ریاست بھر میں رات کا گرفی نافذ کرنے اور پندرہ فیبری تک تمام تعلیم ایداروں کو بند کر دینے کا اعلان کیا ہے ہمیسٹر پردیش میں بھی 26 جنوری تک تمام تعلیم ایدارے بند رہیں گے دیلی پولیس نے ویکنڈ پر رات کا گرفی نافذ کیا ہے اور اس کی خلاف وردی کرنے والوں کو سخت انتباہ دیا ہے جاریہ ماں کے چیمیسٹر ہمین سورین کی بیوی کلپنا سورین ان کے دو بیٹے انتین ویشواجیت سالی ترلہ ایک بارڈی گارڈ سمیس 15 افراد کوویڈ 19 سے متاثیر ہو گئے ہیں یاست کے وزیر سہید بینہ گپتہ میں بھی کوویڈ 19 پوزیٹیو پایا گیا ہندوستان میں کرونا وائرس کی تیسری رہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے گوشتہ 24 گھنٹوں میں ایک لاکھ 16632 نئے کیسے درج ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت میں 327 نئی امبات ہوئی ہیں مرکزی وزار سہید نے بتایا کہ دہلی میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے متاثیرین کی تعداد میں 20,000 ایکسی کیسے کا اضافہ ہوا ہے در لغمت میں ساتھ نئی امبات درج ہوئی ہیں ملکی 27 سہیدوں میں ہمیکران کے 3623 کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح ایلی بیت کے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ ورن گاندھی کے کوویڈ 90 سے متاثر ہو جانے کی اطلاع ملی ہے انہوں نے ان کے رابطے میں آنے والے تمام افراد سے کوویڈ 90 ٹیسٹ کروانے کی درخواست کی ہے اسی طرح جاریہ ماہ شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے بجر ششن کے پیشے نظر پارلیمنٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزہ چار سو نو ملازمین کے منجملہ چار سو میں کوویڈ 90 پوزیٹیو پائے گئے دہلی سمرہ سر آنے والی فلیٹ کا تمام مسافرین کے کوویڈ 90 ٹیسٹ پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ایک خانگی لیبریٹری کے بارے میں تحقیق شروع کر دی گئی ہے کیونکہ بیشتر مسافروں نے اپنی ریپورٹ کے بارے میں شبھات کا ازار کیا ہے موسیقی